شازیہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اب کیس ختم ہو گیا ہے اب یہ کیس میں کوئی جان نہیں رہی ہے یہ کیس جو ہے اب پروون ہو گیا ہے نواز شریف صاحب کے خلاف اس لیے کہ بی بی سی نے ایسے ہی خبر پڑھ کے یا کسی سے سن کے یہ نہیں کرتے ہیں بی بی سی ان کے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے دیکھئے اگر یہ جھوٹ ہوتا تو نواز شریف صاحب ان کو سو کر سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے تو میرے نوکریوں میرے نوکری کے خلاف ہو اور آپ سوچئے کس قسم کے ڈیمیجز ان کو ملتے اگر یہ ہوتا کہنے کی بات یہ ہے شازیہ یہ کیس ختم ہو گیا ہے ان کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں مگر افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ رحمان ملک کے پاس بھی ڈاکیومنٹس تھے جو اس کو کہا گیا کہ نہیں کہا گیا کہ مت دیکلیر کرو مت کو آپریٹ کرو کیوں اس لیے کہ وہی ڈاکیومنٹس جو رحمان ملک صاحب کے ساتھ تھے وہی ڈاکیومنٹس بی بی کے پاس تھے وہی ڈاکیومنٹس بی بی نے اس کے بیسس پہ بات کی لوگوں سے کوئی سیکرٹ نہیں تھا کہ نائنٹین نائنٹیز میں نواز شریف صاحب کے پاس اتنے سب فلیٹس تھے مگر انہوں نے جان بوجھ کے کو آپریٹ نہیں کیا آپ کو پتا ہوگا کہ رحمان ملک صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نکل گئے وہ بھاگ گئے ملتے نہیں تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ثبوت ہے کسی کی بریکنگ دو لو اور کسی کے خلاف مانی لانڈرنگ لوٹنگ آپ بھاگ جاتے ہیں اور آپ انٹیریر منسٹر ہے چکے ہیں پاکستان کا اور آپ کہتے ہیں آپ سوئر کرتے ہیں کہ قانون کے مطابق آپ چلیں گے ویری ویری سیڈ اور افسوس کی یہ بھی بات ہے کہ پی ٹی آئی اتنا انہوں نے شہر کیا مگر ان کے پاس کوئی اس قسم کا جو بی بی سی کے پاس ثبوت آیا ان کے پاس نہیں ہے